اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے آج ہم بات کریں گے بڑے انٹریسنگ ٹوپک کے اوپر اور وہ ہے کہ ہماری یہ خواہش کہ ہمیں اسپیشل طور پر ٹریٹ کیا جائے ہمارا یہ غمان یا یقین کہ ہم اسپیشل ہیں The urge to feel special has no boundaries اور آپ یہ پڑھتے رہتے ہوں گے سب کے سب موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اسپیشل ہیں اور پوری یونیورس ہے وہ آپ کے لئے کام کر رہی ہے اور آپ نے چیز چیز کی تھان لی وہ آپ کر کے رہیں گے پوری دنیا آپ کا ساتھ دے گی پوری یونیورس آپ کا ساتھ دے گی یونیورس دونٹ گیو آئی شیٹ آباؤٹ وارٹیور یو آر ڈوئی جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنا آپ کو صلاح ملتا ہے ایکسپشنز کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ایکسپشنز پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے اوپر وہ کچھ نہیں کرتے ان کو قدرت نواز دیتی ہے وہ الگ کہانی ہے لیکن دی آرچ ٹو فیل سپیشل اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں اور اس غمان سے اس غلط فہمی سے اس خوش فہمی سے ہمیں بھارا جانا چاہیے کہ ہم سپیشل ہیں آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس دنیا میں آپ کو اتنا صلاح ملتا ہے آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو صلاح نہیں ملے گا آپ نہیں پڑھیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے آپ تمیز سے بات نہیں کریں گے آپ کو لوگ دوست نہیں منائیں گے آپ کے اخلاق اچھی نہیں ہوں گے دنیا دوست اشتدار آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ میں سکلز نہیں ہوں گی آپ کو کام میں ترقی نہیں ملے گی پیریٹ اس میں جو اسپیشل ہوتا ہے کہ آپ اسپیشل ہیں دنیا آپ کے لئے لکھی گئی یہ ہے اور آپ کو آپ انٹائٹرڈ ہیں مختلف چیزوں کے یا آپ انٹائٹرڈ ہیں کہ آپ کو زیادہ ملے باقی لوگوں کے مقابلے میں یہ بہت ہی فضول قسم کی بات ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں کسی بھی کمرے کے اندر روم کے اندر کہیں پر بھی کلاسٹ روم میں یونیسٹی میں ہزار بندے جمع کر لیں اب ان کو بندوں کو بولیں کہ وہ ایک سکے کو کوئن کو ہوا میں اچھا لیں جس کا ہیڈ آئے وہ لوگ کھڑے رہے جن کا ٹیل آئے وہ سب لوگ بیٹھ جائیں اب اٹھائیں گے تو سٹیٹسکلی سپیکنگ تقریباً پانچ سو لوگوں کا ہیڈ آئے گا اور پانچ سو لوگوں کا ٹیل آئے گا تو ٹیل والے لوگوں کو بٹھا دیجئے اب سکے کو واپس اچھا لیں اب پھر سکہ اچھا لیں گے تو پھر تقریباً آدھے لوگوں کا ہیڈ آئے گا آدھو کا ٹیل آئے گا ٹیل والوں کو بٹھا دیں دھائی سو بچیں گے پھر سے ایکسپیریمنٹ کریں سوا سو بچیں گے پھر سے کریں کوئی ساٹھ ہو جائیں گے پھر سے کریں کوئی تیس ہو جائیں گے پھر سے کریں کوئی پندرہ ہمارے پاس بچ جائیں گے پھر سے کریں کوئی ساتھ بچ جائیں گے کرتے کرتے آخر میں ہمارے پاس دو بندے بچ جائیں گے پھر آپ ان کو اچھالنے کا بولیں اور ایک بندے کا مثال کی طور پر ہیڈ آیا تھا ہے اور امومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کسی کا ٹیل آئے گا آپ ٹیل والے کو بٹھا دیں اب جو ایک بندہ ہوگا نا وہ وینر ہے وہ بڑا سپیشل فیل کر رہا ہوگا اس بندے کا دس مرتبہ کنزیکیٹیو ہیڈ آیا ہے اور یہ امون ہوتا ہے مختلف طرف ایکسپینڈ کر کے دیکھ لیں اب اگر اس وقت کوئی میڈیا والے ہوں گے یا باقی لوگ ہوں گے سب کے سب اس کے ذرش کر کے اسے پوچھیں گے کہ اب وہ کیسا لگ رہے ہیں اب وہ بندہ بولے گا جی میں بڑا سپیشل ہوں میں آج صبح ہی سے اٹھا تو تو مجھے بتایا تھا کہ میراج لکی ڈے ہے وہ اس قسم کی باتیں کرے گا لیکن جو نو سو نینیانوے ہیں جو اتنے لکی نہیں ہوئے ان سے کوئی میڈیا انٹرویو نہیں کرتا ان سے کوئی بات نہیں کرتا ان کی فیلنگ کے بارے میں ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ انہوں نے کس کا مو دکھا تھا آج کہ وہ وینر نہیں بنے اسی طریقے سے ہمارے جب کھلاڑی ہوتے ہیں کوئی سینچری بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو بھی یہ بولتے ہیں کہ جی آج میں کریس پہ گیا تو مجھے معلوم تھا کہ میراج لکی ڈے چلے میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ اور بتاتا ہوں اب ایک کام کریں اب کسی بھی کلاس روم میں چلے آئیں پروفیسر پڑھاتے ہیں اپنے آفس میں چلے آئیں اور ایک رینڈم لی کوئی ہورو اسکوپ نکال کے پڑھ دیجئے اور تمام لوگوں سے بولیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے ان کا ہورو اسکوپ پڑھائے تو آپ دیکھیں گے کہ آدھے سے زیادہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ جی آپ نے میرے بارے میں ہورو اسکوپ پڑھائے اور آدھے لوگ بولیں گے جی مارے بارے میں نہیں ہے اب اگلا سوال پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو شورٹی ہے almost 100% کے ہورو اسکوپ آپ کے بارے میں نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی 30-35% لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ جی یہ ہورو اسکوپ مارے بارے میں نہیں ہے اس ایکسپریمنٹ کو اب اگین اگین کر کے دیکھتے چلے جائیے آپ کو بڑی انٹریسنگ بارپتہ چلے گی کہ ان تمام لوگوں نے بولا ہے کہ یہ ہورو اسکوپ ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا اکثریت میں سے ان کا زوڈیک سائن وہی تھا اور ہورو اسکوپ ان کے بارے میں تھا میں بڑے عرام سے 4-5 لائنوں کا ایک ہورو اسکوپ پیسہ بنا سکتا ہوں جی آج آپ کا دن بہت اچھا گجرے گا آپ بڑے ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں اور آج آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے اور آپ دیکھیں آج آپ کے لکی سٹارز ہیں آپ کی شاید جو میں ترقی ہو جائے آپ سے کوئی بندہ بہت ہس کے مسکرہ کے بات کرے گا اس طرح کی بہت ساری بکواس کر کے ہم کسی بھی بندے کو کسی بھی چیز کے لیے قائل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کنفرمیشن بائی آس اسے کہتے ہیں سیلیکٹی بائی آس ہم جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ میں نظر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ ملکو لیڈ کریں وہ سیاست میں جانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ سٹارٹ اپ چلائیں گے اور کوئی یونیکون منا کے بلینئر بن جائیں گے اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے وہ سمجھتے ہیں وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو سی او بننا ہے اور کوئی کام تو کرنا ہی نہیں ہے اور اس بات کی کلے ہی کھلتی ہے دس پندرہ سال بعد جب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ بیس پچیس سال کے ہیں آپ کو اٹھارہ سال کے ہیں آپ نے انٹر کیا آپ کو ابھی کے ریجوئٹ کرنا ہے لیکن آپ کو کسی نے بھو چڑھا دیا کسی ٹرینر نے کہ جی آپ سپیشل ہیں اور آپ جیسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے اور آپ کے لئے پوری یونیورس جو ہے نا وہ مل کے کام کرے کہ آپ کے لئے آپ کو ترقی پائیں گے اپنے پانچ چھ سال آپ کسی سٹارٹ اپ میں کسی انہی سوچوں میں انہی خوش فہیمیوں میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے جہاں سے دس سال پہلے شروع نہیں چاہیتی مگر تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا اسپیشل اسٹیٹس کہ آپ اسپیشل ہیں اب بہت خاص آدمی ہے کسی کام نہیں آتا میں ریپیٹ کرتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں میرے ہارش ورڈز کی اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو علاج کیلئے پیسے دینے اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے گا تو آپ کو فری میں پورے ملک میں کوئی پیٹرول نہیں دے گا بھلے آپ کتنی خاصوں بھلے آپ کتنی خاص پروجیٹ کے پر کام کرنے ہیں محنت کریں اور اس کا صلاح پائیں پیریٹ آپ میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زیشان عثمانی